موسیقی جیدے بچ فیصلے کیتے گئے ہیں کہ جیڑا کیپٹنن امریندر سنھ کے کانگرس نے اندرہ گاندھی دیش تیار لگائے ہیں اس تو پہلا چیف منسٹر صاحب کے پی ایس گیل دے پوگ دے اٹھے گئے ہیں اس نے ملن گئے ہیں انہ دنہ نے سکھ قوم دی نسل کشی کیتی ہے اور جیڑے سکھا نے بوٹنا کانگرس نے وہ آم آدمی پارٹی نے پائی ہیں انہوں نے افسوس کرنا چاہیدہ ہے کیوں کر کے وہ جمعہ بار ہیں جو آج کیپٹن صاحب نے کیتا ہے تے اسی فیصلہ کیتا ہے کہ پریزیڈنٹ نو اسی لکھا گے کہ کی پی ایس گل دی پینشن ختم کیتی جا بے اور اوہ دے میڈل واپس لکھتے جان کیوں کر کے اوہ اس نے سکھ قوم دی نسل کشی کیتی ہے تیجی چیز ہے ایتھے امبر سر بکھے دربار سا بکھے پریزیڈنٹ آف انڈیا ایسی کے تے ایس ٹی پی سی نے انہاں دینار کوئی گل بات نہیں کیتی کہ جیڈا سڑا توشہ خنہ انیس سو چھراسی دے ویچ سکھ ریفرنس لائبرری جیڈی چوری کر کے لے گئی ہے ڈاکھا مار کے لے گئی ہے اوہ اجے تک واپس نہیں کیتی تے جیڈے چھبی ہزار اوہ اس دن یا تھری آئے سی جنہاں نو مشین گرنا دینار توپانتے ٹینکاں دینار انہاں قتل عام کرتا اجے تک اوہ قصور باد لوکان دے خلاف افسران دے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے سنو بڑا دکھ ہے کی کوبین صاحب جڑے دلت پروار دے بچ ہوئے گئے ہیں اے آر ایس اس دے بھی بڑے سینئر میمبر رہے ہیں اور اے اجے بھی منو سمرتی نو سپورٹ کر دے ہیں جیڈی کی بینڈ ہونی چاہی دی او دے اتے منی سمرتی اے ہو جی پیڑی وید ہے گئے ہیں جی دے ناڑ منوکتا دے اتے بہت بہت ظلم کیتا ہے برہمن باد نے تے کٹڑ باد ہندوانے جیڈی دیال سنگھ دے ناں دے اتے کالج دلی دے ویچ بی جے پی نے او دا نام تبدیل کر دیتا ہے گئے او دے اتے بھی ساڈی پارٹی نو بڑا دکھ ہے تے کل اسی جیڈی میٹنگ کر رہے گئے ہیں جیڈی لوگ کا نو سمارج دے ویچ پرابرتہ درجہ نہیں جتا گیا اسی چوندے ہیں کی او دے ویچ سکھ ہم ہم آ کے امبر سار پانچن جی دے ناڑ سارے نو پتا لگ گے کی ہون اسی سارے جیڑے گریب آدمی ہیں جنہ نو انڈیا دے ویچ کوئی رائٹس اجے تک ملے نہیں مسلمان ڈالت ڈریبلز سارے کرسٹینز او بی سی ایس سی سارے انہ دے بہت بڑا اجلاس ہو رہے ہیں تے بام سیوک انہ دے سارے اندہ اجلاس ہو رہے ہیں تے اتے ہونے چھہید ہے یہ بارے بھی حکم ہویا ہے کال تک دے جتدار صاحب دا کہ انہوں نے ایک وقت کل پر سو جا کے ملو گا تے انہوں نے بینٹی کرو گا کہ تسی اپنا کمانڈ سامبو شوی ہو جے جی سکھان دا نا جڑا کر رہے ہیں چینج اسی تک انہیں اندرہ گاندی دا جڑا انٹرنیشنل ائر پورٹ ہے او دے نالوی صاحب بہت دکھ ہندا ہے تے موتی صاحب نے چہید ہے کہ اس دا نا نا کوئی ہور رکھن نیو ڈیڈی ائرپورٹ رکھنے انٹرنیشنل پر اندرہ گاندی دے رجیب گاندی دے اتے جڑا اے ہی کو نوٹ پلیس تا نا رکھا گیا ہے اے بھی تبدیل ہونا چاہید ہے اور جڑا پرائی مینیسٹر ہے او اس نو تین مورتی جتے نیرو صاحب دا کارسی گا اتے اپنا ریزننس رکھنا چاہید ہے کیوں کر کے ہیسٹری دے ویچ جڑے پرائی مینیسٹر ہندے ہیں اونا دے کار چینج نی ہندے جی میں برطانیہ دے ویچ 10 ڈاؤنینگ سٹریٹ ہے لندن دے ویچ بہت تکڑے تکڑے پرائی مینیسٹر برطانیہ دے ہویا ہے پر اندہ کار نی بادلیا اے سترہاں وائٹ ہاؤس جتھے امریکہ دے پریزیڈنٹ رہن دے بہت تکڑے تکڑے ہویا ہے پر جدہ اونا دے ترم ختم اندیا سترہاں وائٹ ہاؤس باہر نکلنا چاہیے پہند ہے اے سترہاں مودی صاحب اپنے جیڑا پرائی مینیسٹر دے کارا ہے نیرو دے ویچ پرویش کرنا چاہیے دے ہاں ساڑی پارٹی لڑ رہی ہے جی ایتھے سارے عودے دار ہے گئے ہیں تے اسی لدے ہانے پٹھیاڑے سارے پاس سے امرسہ جلندر دے بچ لڑائیں گئے ہیں لاؤس پوچھ ہے جی برگاڑی کانو کافی سمہ ہو گیا لیکن اپ سوچ ہے جی کیپٹین امریندہ سٹھ نے اے بھی کہا سکا کہ مسٹر پرکاسن بادل دوشی ہے گئے ہیں اور انہ نے سارا کچھ کرایا ہے سنو بہت ترجب ہے کہ اجے تک کیپٹین امریندہ سٹھ نے مسٹر پرکاسن بادل دی گرفتاری نہیں کرائی ہے گی اور جی دے ڈی ایس پی نے نال اے اے سمگرنگ دے بچ وہ بھی اکدم اریسٹ ہونے چاہیے ہیں اور انہوں نے اتے کیس بننے چاہیے ہیں ڈرگز